راشتہ وادی کانگرس پارٹی کے پردیش ادھیکش رویندر ڈوگرہ نے دھرمشالہ میں آئیوجیت پترکار وارتہ کے دوران کہا کہ کوشل وکاس کا سیدھا سا ارث ہے کہ ایسے کارے جسے بیروجگار ویکتی سوروجگار کے روپ میں اپنا سکے یا پھر کہیں نوکری لے سکے انہوں نے کہا کہ سرکار پچھلے دھائی ورشوں سے کوشل وکاس کے نام پر یوہوں کو ہیماچل پت پریوہن نگم میں بتا اور کنڈکٹر پرشکشن پردان کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پرشکشن کے اپرانت یہ یوہ کیا کریں گے اس کے بارے میں سرکار کو بلکل بھی پرواہ نہیں ہے یہاں تک کی پریوہن نگم نے اپنے ہی پرشکشکوں کو کنڈکٹر کی پوسٹ پر سویکار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ پردیش کے بیروجگاروں کے ساتھ اس سے بڑا مجاک اور کیا ہوگا کہ سرکار انہیں صرف بہکا رہی ہیں ڈگرہ نے آروپ لگایا کہ کوشل وکاس کے نام پر بھارت سرکار سے پرابط سولہ سو کروڑ روپے کا پوری طرح سے دروپیو کیا گیا ساتھ ہی کوشل وکاس کارکرم کے تحت پرشکشن پرابط کرنے والے پرشکشن اپرانت نوکری نہیں دی جا رہی ہے اور ہر کوئی یوہ کنڈکٹر نہیں بن سکتا انہوں نے کہا کہ پرشکشن کے دوران دیے جانے والے بھتے میں بھی گڑھ بڑی ہو رہی ہے ڈگرہ نے کہا کہ جن یوہوں نے سو دن سے زیادہ پرشکشن پرابط کیا ہے انہیں ستر یا پچھتر دن کے حساب سے راشی پردان کی گئی یوہوں کی پوری راشی اور نوکری نہیں دینا سرکار کی کارپرنالی پر سوال یا نشان ہے ستمند سرکار کے اوپر اپنے کوشل بھکاس بھتے کے اوپر جو اپتی ہیں جتائی کو کیا ہے کوشل بھکاس بھتے کے اوپر ہماری اپتی یہ ہے کہ ایک تو پردیش سرکار ہے وہ کندر سرکار سے تین سال پہلے لگ بگ میرے حساب سے پندرہ سو یا سولہ سو کروڑ روپے جو لے کے آئی تھی لیکن کوشل بھکاس بھتے کے تھے تو انہوں نے ایسی کوئی بھی ٹریننگ پردیش کے یوہوں کو نہیں دی سوائے کنڈکٹر بھرتی گئے اور ہمارا اس پر یہ اطرحات ہے کنڈکٹر ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ سکل ڈبلپمنٹ کے اندر نہیں آتی ہے پر چلیے سرکار نے اگر سکل ڈبلپمنٹ کے ناتے کنڈکٹروں کو ٹریننگ دی تو پھر ان کو نوکری کیوں نہیں دی اور نوکری نہیں دی تو کنڈکٹروں کے پیپر کیوں کروائے انہوں نے کنڈکٹر ایک ایسی پرکری ہے جن کو لکھت پرکشہ سے بجرنے کا کوئی اوچتیاں نہیں ہیں ان کے لئے تو یہ ہے کہ ان کو جب ٹریننگ آپ نے ڈھائی مہینے کی تین تین چار چار بار ان کو ٹریننگ دے دی ہے تو پھر ان سے لکھت پرکشہ لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے باوجود ڈھائی مہینے کہہ کے کنڈکٹروں سے ایچ ایٹی سی نے تقریباً ایک سو تین دن نبے دن تک بھی سیوائیں لی ہیں اور اس کے سیٹیفکیٹس بھی ان کو دی ہیں تو سرکار نے ان کو نوکرییں کیوں نہیں دی اور برقایا پیسہ کہاں گیا دھائی مہینے کیا پیسے دیتے ہو تو جس نے سو دن کی نوکری کری اس کے باقی پچیس دن کے پیسے کہاں ہیں اس کا مطلب پیسے کا کہیں نہیں گئی گون ہوا ہے دوسری بات پردیش سرکار ہمیشہ یہ کرتی ہے لیکن نوکریوں کے جہاں سے یوہاں کو اور لوگوں کو اور پریوار والوں کو لوگوں کے دیتی ہیں کہ آپ کے بچے کو نوکری مل لیں گے ہماری سرکار کو دوبارہ چن کے لائیے بی جے پی نے بھی یہی گیا کانگریس نے بھی یہی گیا اور یہ پچھلے تیس سالوں سے کرتے ہیں تو اس پر ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ نوکرییں اس طرح بنی چاہیے کہ اب اپنے اپنے بچوں کو سیٹنگ کرنے کے لیے پیپر نکال دیجی اگر آپ کو نوکری دینی ہے تو سب کو برابر دیجی پسر اپنے کیسی سی بینک کے اوپر بھی بولا ہے کہ بورڈ کے آرڈر آتے ہی اور اسی دن اسی رات کو جو ہے بلکل میں اس بات کا بڑے کلیر کٹا اور یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے اس دن کے اگر آپ دن تاریخ اور سمیں دیکھیں گے تو اس کی کیلکولیشن بلکل میچ کرتی ہے جیسے پردیش سرکار نے پہلے سے ہی تیع کر رہا تھا کہ ادھر ہائی کورٹ کا اور ساڑھے تین بجے آرڈر آیا ادھر شام کے ساتھ آٹ بجے کے آس پاس انہوں نے ریڈلٹ ٹکلیر کر دیا اور اگر آپ دن اتفاروں میں وہ چھپ گیا تو انہوں نے اپنے بچوں کی یا اپنے چہیتوں کی سیٹنگ کرنے کے لیے ان لوگوں کو فٹا فٹا آناؤنس کر دیا جو کہ ان کے پاس پہلے سے ہی تیع تھے بس یہ صرف ویٹ کر رہے تھے کہ ہائی کورٹ آرڈر کب دے